اچھا اسی طرح سے جب یہ conventional currents جو ہیں یہ up ہو جاتے ہیں تو ایک مقام پر جا کر ایک level پر جا کر یہ بالکل اتنے condensed ہو جاتے ہیں اتنے heavy ہو جاتے ہیں کہ without downfall ان کے پاس اور کوئی option نہیں رہتا اس کو ہم تھوڑا سا پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں at the start of summer hot air rises up which also contain high moisture content اب جو hot air ہے وہ ہمیشہ up travel کرے گی جو cool air ہے وہ down ہوگی hot air جو ہے وہ ہمیشہ up travel کرے گی تو جو اس میں جب یہ reach کرتی ہے ایک highest layer of the atmosphere ہمارا چونکہ ارض گرد ہمارے atmosphere ہے اس کی اپنی specification ہے اپنی dimensions ہیں اپنی limits ہیں تو جب ہم ایک خاص level تک پہنچ جاتے ہیں ٹھیک ہے when it reaches the highest level or higher level of the atmosphere condensation take place وہ heavy ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے وہ پھر اپنے weights پہ ہی گر جاتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد بارش شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے this causes rainfall often as thunderstorm اس کی rainfall یا اس کے جو بارشیں ہوتی ہیں وہ خاموش بارشیں نہیں ہوتی ٹھیک ہے وہ خاموش بارشیں اس لیے نہیں ہوتی کہ اس کے ساتھ کیونکہ air hot air ہوتی ہے جو کہ source of thunderstorm بہت زیادہ بنتی ہے ٹھیک ہے اور پلس strong winds جو ہیں یہ بھی ان کو accompanying کرتے ہیں strong winds بھی اس میں موجود ہوتے ہیں now اب اگر آپ اس میں دیکھیں یہ figure 2.16 جو ہے ٹھیک ہے ادھر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور ادھر بھی دیکھ سکتے ہیں 2.16 جو ہے figure ٹھیک ہے which is this okay this اس میں اگر آپ دیکھیں یہ جو warm air rising up ہے in red color ٹھیک ہے warm air rising up ہے in red color آگے جا رہی ہے آگے بڑھ رہی ہے یا further up ہو رہی ہے جب وہ ایک level تک یا higher level of atmosphere تک پہنچ جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے صحیح ہے تو وہاں پر وہ condens ہو جاتے ہیں اور rain bearing clouds بن کے پھر بارش کی صورت میں نیچے بارش یا پانی اس سے آ جاتا ہے ٹھیک ہے this is very important اب یہ جو important ہے اس میں کہ جیسے ہی موسم گرم ہوگا اس کے ساتھ بارشوں کا رجحان زیادہ ہو جائے گا مثلا یہ جو figure 2.17 دی گئی ہے ٹھیک ہے اب اس سے پہلے 2.15 تک آ جائے figure 2.15 اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو جو بارشوں کا رجحان ہے ٹھیک ہے وہ اگر آپ یہ اس میں totally different ہے ٹھیک ہے اس میں January February March میں ہے اس کو اگر آپ compare کریں figure 2.17 کے ساتھ ٹھیک ہے آپ صفی اللہ بچے اس کو اگر آپ figure 2.17 کے ساتھ compare کریں then what do you think out of it 2.15 جو ہے figure 2.15 ٹھیک ہے are you getting me بیٹا figure 2.15 میں آپ right side پہ دیکھیں تو آپ کو ایک جسے کہتے ہیں کہ understanding کے لیے کچھ symbols دیئے گئے ہیں جس میں red جو ہے وہ کسی اس کو denote کرتا ہے منتلی maximum temperature ٹھیک ہے اور پھر جو منتلی minimum temperature ٹھیک ہے اور پھر جو مین کا مطلب ہے میڈین میں یعنی آپ اس میں ایوریج کے سکے منتلی رین فارگ ٹھیک ہے اب can you explain and compare figure 2.15 with figure 2.17 by explaining کہ اس میں بارش ہے 2.15 میں جو قوٹا ہے اور 2.17 جو کہ راولپنڈی ہے ٹھیک ہے opposite and contrasting دونوں areas ہیں geography wise بھی اور obviously ان کا temperature بھی اسی پر dependent ہے تو 2.17 اور 2.15 کو مجھے بتائیں بچے کہ دونوں cities میں وہاں پر بارشیں جو ہے western winds کی وجہ سے ہیں now if you come to page number 33 western depression کی وجہ سے یہ بارش ہے 2.15 میں ہو رہی ہیں جبکہ 2.17 میں بارشیں جو ہے یہ conventional currents کی وجہ سے ہو رہی ہیں جب hot air جو ہے وہ high ہوتے ہوتے ایک خاص مقام پر ایک خاص level تک پہنچ جاتی ہے تو وہ condense ہو جاتی ہے جسٹ بچے اس کو صفی اللہ آپ تھوڑا سا compare کر کے مجھے بتائیں بیٹا we all are listening to you okay بیٹا ان دونوں کو 2.15 جو ہے نا بچے 2.15 figure یہ جو figure ہے نا بچے یہ figure ہے یہ figure ہے western depression کی یعنی سردیوں کی بارش کی اور 2.17 جو ہے نا بچے یہ figure ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ conventional currents کی اور راوالپنڈے کی first figure 2.15 kweta کی ہے آپ ذرا مجھے یہ بتائیں بچے ان کے یہ جو graphs دے ہوئے ہیں وہ same ہیں right side پر جو ان کی understanding کے لئے آپ کو جو symbols دیے گئے ہیں ان symbols کو دیکھ کے بتائیں کہ temperature جب زیادہ ہوگا تو kweta میں کیا بارشوں کی صورتحال ہے اور temperature جب زیادہ ہوگا تو راوالپنڈی میں بارشوں کی کیا صورتحال ہے plus بارشیں kweta میں کس موسم میں زیادہ ہو رہی ہیں اور راوالپنڈی میں کس موسم میں زیادہ ہو رہی ہیں okay go on اچھا اس کو تھوڑا explain کریں اب جیسے دیکھیں temperature highest kweta میں کس اس میں جا رہا ہے month میں جا رہا ہے 30 month کونسی ہے June July ٹھیک ہے اور بارشیں اگر آپ دیکھیں تو اس دوران کتنی ہے کم ہے ٹھیک ہے اب اگر آپ دیکھیں January February March کو اس دوران temperature کیا ہے down ہے کہ اب ہے down ہے اور بارشوں کو دیکھیں کیا ہے graphs کو دیکھیں نا زیادہ اب اسی طرح سے آپ December پہ آ جائیں دسمبر میں temperature کم ہے لیکن بارشیں کتنی ہیں بارشیں دسمبر میں کتنی ہیں دوبارہ دیکھیں graph کو compare کریں نا graph کو compare نا نا ہاں ہاں تو یہ زیادہ ہے کہ کم ہے اس سے November October September August June July June اس میں زیادہ ہے نا that means یہاں پر جو temperature ہے یہاں پر جو بارش ہیں وہ سردیوں کی بارش ہیں ہیں یعنی دسمبر January February March چکے چکے اب آپ اس کو میں فگر 2.17 دیکھیں میں اس سے پوچھتا ہوں باسل سے پوچھتا ہوں باسل چکے 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 جب چکے لگوں which is about Rawalpindi city and the basic cause of rainfall over there is the basic cause of rainfall over there is the convectional currents okay in convectional currents we have you could say warm air or hot air rise up to a level when it couldn't reach further high it condensed because it once it stopped up it's like a crowd if if someone isn't exactly it isn't able to exit definitely and the other people are pushing they will definitely if there will be overflow okay so once the hot air reach a level and there is continuously a continuity from the lower side it will definitely condense and when it condense it will rain okay now Basel you have to tell me after consulting the figure 2.17 that what the red lights denotes what what the red light what the red symbol means the red line means okay I have unmuted you Basel okay that that's the uh that's the annual that's the monthly you could say average uh temperature okay now just tell me about what the blue line denotes or what is the blue nine blind blue line representative of okay okay and what is the sky color line presenting okay now just having this as the criteria I have to investigate from you that what do you think when the temperature is higher in which month the temperature is on the highest side look at the graph look at the look at the line it is at its peak in which month June and look at the very blue line the pretty small room which is the right logo in which month the green line the green line